بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں خالق آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بزنس ٹیپس ٹی وی بزنس کی دلیا میں آپ کا خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خورم اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے دوستو پاکستان کی عادی سے زیادہ عوام گھر میں فری اور بے روزگار ہے دوستو کیا آپ بھی ان میں سے ایک ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں اگر آپ جوب لیس ہیں یا کاروبار کی تلاش میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں زیادہ انویسمنٹ نہیں ہے یا آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں مل رہا تو آج کیسے ویڈیو کو پورا دیکھ لیں آپ کے ساتھ ایک ایسی مشین شیئر کرنے جارہوں آپ ڈیلی ہزاروں اور مہنہ لاکھوں کما سکیں گے تو دوستو زیادہ بات چیت کیے بغیر چلتے ہیں بزنس کی ڈیٹیل کی طرف بزنس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مشین کونسی ہے اور کیا کرتی ہے اس مشین کی مدد سے بننے والی پرڈاکٹ کونسی ہے اور کہاں پر سیل ہوتی ہے اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے اور کتنی نہیں ہے سب کچھ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں چلتے ہیں بزنس کی ڈیٹیل کی طرف دوستو آپ کو بتانا بھول گیا اس کاروبار کو کرنے کے لئے آپ کو ایک مشین کی ضرورت نہیں بلکہ تین سے چار جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان چار مشینوں کی ضرورت پڑے گی دوستو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ سب مشینیں آپ کو بہت ہی سستی پڑ جائیں گی کیونکہ شروع میں ہی میں نے کہا کہ یہ بزنس آئیڈیا لو انویسمنٹ بزنس آئیڈیا ہے دوستو آپ ان سب مشینوں کو چھوٹی سی انویسمنٹ سے آسانی کے ساتھ خرید کے اپنا کاروبار شروع کر سکیں گے دوستو بتاتا چلو کہ یہ مشینیں پوائنٹ بنانے کے کام آتی ہے یہ بزنس آئیڈیا مال پوائنٹ میکنگ مشین بزنس آئیڈیا ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ مال پوائنٹ کی کتنی زیادہ نیمارڈ ہوتی ہے سکول کالیج میں لاکھوں سٹوڈائز ہوتے ہیں اور ہر بچے کے پاس ایک یا دو مال پوائنٹ موجود ہوتا ہے اور ٹیچر کے پاس بھی ہوتا ہے اور دکاندار کے پاس بھی ہوتا ہے کھاتا وغیرہ لکھنے کے لئے کیونکہ یہ چھوٹی سی چیز انسانی زندگی کا حصہ ہے دوستو آپ جانتے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کی کتنی زیادہ نیمارڈ ہے دوستو سب سے پہلے رو میٹیریل پر آتے ہیں رو میٹیریل آپ کو ہول سیل مارکیٹ سے مل جائے گا یا آپ لہور پاپڑ منڈی اردو مزار اس طرح کے مزاروں میں سے مارکیٹ سے پتہ لگا کہ اس رو میٹیریل کو خرید سکتے ہیں آپ نے رو میٹیریل کو لانا ہے اس کو اسیمبل کرنا ہے آپ کو الگ الگ حصوں میں مل جائے گا جیسا کہ نیم ہوگی پلاسٹک کا اوپر والا حصہ اور اس میں جو انگ والا حصہ ہوتا ہے وہ الگ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے حصے الگ الگ ملیں گے وہ آپ نے لانے ہے ان کو اسیمبل کرنا ہے اور سیل کر دینا ہے دوستو آپ کو رو میٹیریل سے ہی پتہ چل گئے ہوگا کہ مشینوں کا کام کیا ہے ایک مشین سے آپ دبائیں گے اور ایک سے ہول کریں گے ایک سے ایک ڈالیں گے اس طرح چاروں مشینوں کا الگ الگ کام ہے ان سے آپ کام لیں اس کے بعد پینڈ کو باکس میں ڈالیں اور سیل کر دیں دوستو باکس سے پلاسٹک کا یا کاغذ کا آپ کو آسانی کے ساتھ لاہور سے ہی مل جائے گا دوستو میں مشینوں کی زیادہ ڈیٹیل نہیں دے رہا آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھایا ہے آپ کو سمجھ لگی ہوگی اگر مشینوں کی قیمت کی بات کریں تو ان کی قیمت پندرہ سے بیس ہزار کے درمیان ہے آپ اسے دراز جیسے پلیٹ فارم سے خرید کے آرڈر کر کے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں دوستو موٹا موٹا آپ کو سمجھا دیا اگر بزنس کی ڈیٹیل میں کوئی بھی چھوٹی سی بھی چیز رہتی ہے تو کمیٹ باکس میں پوچھے میں آپ کا جواب ضرور دوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو یہ بزنس آئیڈیا اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کسا ضرور شیئر کریں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ